ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے نظام خلافت کو ماننا ہے تو وہ جو کروڑوں میں بیعت کی تھی وہ کون تھے عرش سے اترے لوگ تھے زمین پہ رہتے تھے مدینہ کے افراد نے بیعت کی تھی مکہ میں لوگوں نے کی تھی نبی دنیا سے گئے کتنا عرصہوں میں پچاس تھا اس کا مطلب جن نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا جن نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بڑھا تھا ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا اس کا مطلب اصحاب پیغمبر نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کر رہی بے شخ بے شخ بس اتر دوبارہ دینے لگاؤں آپ کا دھیان بنا ہے بسم اللہ یہ لوگ تاوئین نہیں تھے تبا تاوئین نہیں تھے اصحاب رسول موجود تھے اور انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہم آپ کو انکار کرنے والوں کی فرض دیتے ہیں آپ ہمیں ان اصحاب کی فرض دیں جنہوں نے بیعت کی تھی ہو گئی بیعت کر لی انہوں نے بیعت گورنروں کے ہاتھ پہ کی اس کے حاکموں کے ہاتھ پہ بیعت کی کر لی بیعت ہو گئی بیعت ہوتی تو وہ کربلہ آتا ہے وہ کربلہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے دور امامت تک امت میں سے بہتر وہ افراد جنہوں نے انکار کیا وہ کربلہ میں وجود ہے اکثریت وہ ہے جو یزید کے بیعت کر چکے ہیں اب آئے قرآن یہی سے علماری سے اٹھائیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو مسلمان کسی فاسق کی بیعت کرے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے یہ گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے جس رام گناہ ہے تو معاف ہو جاتا ہے جب ہم نے آئین کو پڑھا جب ہم نے اسلامی لوگ کو پڑھا جب ہم نے قانون قدرت کو پڑھا تو خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج کرے بہتر کربلہ میں سو گئے اور اکثریت کافر ہو گئے وہ کوئی سے گرد ہٹتی ہوئے نظر آئے گی تاریخ شفاف ہوتی ہوئے نظر آئے گی بہتر کربلہ میں ہے کچھ موجود ہیں دنیا میں جو خاموش ہیں کوفہ کے قید خانے میں ہیں بسرہ کے قید خانے میں ہیں حکم امام کے ساتھ روکے ہوئے ہیں جنہوں وہ امام نے مکہ سے وابس کیا ہے مدینہ سے نہیں چلنے دیگا یہ افراد چند ہیں اس کے علاوہ بہتر کربلہ میں باگستاری امت اٹھاؤ سائی پر کیونکہ یہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے اب یہ کافر ہوگی میرے نہ معافی کیسے ملے گی معافی کیسے ملے گی کر بیٹھے ہیں بیعت گھر میں بیٹھے زہر میں آیا غلط بیعت کرنے سہیدہ کریں معافی مانگو دوبارہ کلمہ پڑھیں خدا نے کہاں آؤ پھر اسلامی قلعہ کی طرح خدا نے کہاں اس دور میں جو اللہ کا نمو زمین پر موجود ہوگا یہ اس کے پاس جائیں گے پچھلے گناہ کی توبہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کریں کمبر کربلا تک لے کیا نہ بہتا ہے اب انہوں نے کرنے ہیں امام وقت کی ہاتھ پہ جو دور حاضر کے امام تھے وہ ایک کربلا میں شہید ہو گئے وہ کربلا میں ایسا ہو گئے اگلے امام پر کے سیدو ساندھے وہ چلے گئے شام کے زندان وہ زندان میں جا کے زندان کی اندر بیڑے ہیں ایک سال یہ زندان کی اندر ہے اور امت کافر ہے امت نے کرنی ہے ان کے ہاتھ میں پہیاں اب پہلا جملہ دینے لگاؤں میں پینتیس یا تیس منٹ کے بعد اب مجھے اتنی بات بتاؤ جتنا سید الساددین قید رہے ہیں اب بتاؤ امام قید میں تھا یا امت قید میں تھا امت نے جو نمازیں پڑھی کیونکہ مسلمان ہی نہیں اگر کسی نے حج کیا قرآن پڑھا نہیں ہو اگر کسی کے ہاں نسل بڑھ رہی ہے یزید کے ہاں پڑھ اب جب سیدو ساندھے دین بیٹھے ہیں تو اب یہ حکمتِ امامت ہی مشیعتِ پرور دکھا رہے ہیں کہ آپ امت کو اس کے حال پر چھوڑو کیونکہ اب یہ نکل گئی ہے اسلام سے اب یہ ہمارے ہے ہی نہیں اب ان کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اب یہ نکل گئے بیعت سے پہلے یہ غدیر کی بیعت سے نکلے پھر آپ انہوں نے یزید کی حال پر بیعت کر کے اپنے آپ کو امام سے نکال گئے ہیں شکریہ